اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم نماز پڑی اور لیٹ گئے سو گئے اس سے جو ہے جو آپ کے تضابیت بڑھ جاتی ہے اور تلیو چیزوں سے جو ہے تضابیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ پریشان اتنی ہوتے بیماری کہ مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ آہندہ وہ کچھ اور کھا نہیں سکتا اور بعض لوگ تو ایسا ہوتے ہیں کہ میدے کے ویسے اپنے روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ناظرین ایسا نہ کیجئے میں جو آپ کو بتا رہی ہوں تو بہترین اس کا ہے آپ روزے بھی رکھیں گے اور آپ کے میدے کی جو ہے گیس تضابیت بھی ختم ہو جائے گی تو ناظرین آپ نے کیا چیزیں لینی ہے بڑی لیچی لینی ہے آپ نے اور بڑی لیچی آپ نے پچاس گرام لینی ہے اس پچاس گرام لینی ہے اس پچاس گرام لینی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے پچاس گرام لینی ہے پچاس گرام آپ نے مصری لینی ہے ان دونے چیزوں کو آپ نے اچھی طرح پیس لینا ہے پورڈر بنا کر رکھ لیجئے گا آپ نے جب کھانا کھانے لگیں اس سے پہلے آپ نے جو ہے کھانے سے پہلے آپ نے جو ہے ایک چمچ آپ نے بھر کر کھا لینا ہے اسی طرح ہی کھا لیجئے گا پانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پانی بھی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں ورنہ یہ اس طرح مزے کی ہوگی کہ آپ اسی طرح ہی آپ جو ہے کھانے سے پہلے کھائیں گے تو ناظرین یہ جو آپ کو پورڈر بنا کر رکھ لیجئے گا اس کو خراب ہونے والی چیز نہیں ہے پورا رمضان آپ اس کا استعمال کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کے جو چیزیں بھی آپ کھائیں گے لگ کی نیمتیں کھائیں مگر میں جو نسکے بتاتی ہوں آپ کو جو ہے کوئی چیز کا پریز نہیں ہے آپ سب چیزیں کھا سکتے ہیں مگر میرے نسکے کو ضرور آپ ایک دو مہینے تک استعمال کریں پورا رمضان شریف آپ نے یہ نسکے کو استعمال کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نہ گیس ہوگی نہ تضابیت ہوگی اور جو آپ کا مہدہ بالکل کام کرے گا آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں ناظرین بہت اسی کارامت جو ہے دوائیں میں بتا چکی ہوں اور آئندہ بھی مزید میں زندگی رہے تو میں آپ کو بتاتی رہوں گی تاکہ آپ کو مزید فائدہ ہوتا رہے گھر بیٹھیں اپنا علاج کیجئے گا کیونکہ انزام شریف میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں پیٹ کا درد ہو جاتا ہے کسی کے میدے میں خرابی آ جاتی ہے اور کوئی ایسے شگر کے مریض ہوتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتے تو ناظرین آپ روزہ 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 رکھیں تو اللہ کی عبادت کیجئے دعائیں مانگیں اللہ تعالی گرگڑا کر دعائیں کیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بیماری کا خاتم ہو جائے گا اور میری دعائیں بھی ضرور استعمال کریں گھر کی چیزیں دیکھیں ناظرین میں چاہتی ہوں آپ کو گھر کی چیزیں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ گھر بیٹے ہی اپنا علاج کریں اور ان دعائیوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اصل کریں یہ آپ سمجھ رہے ہوگے گھر کی چیزیں ان سے کیا رام آئے گا مگر نہیں ناظرین ایک دوائی ہے کونٹیٹی کا خیار رکھیں کیونکہ یہ دوائی بن رہی ہے آپ کی اپنے گھر بیٹے آپ علاج کر رہے ہیں یہ آپ کھانے میں استعمال کر رہے ہیں گزائیں گزائیں بنا رہے ہیں آپ ان کی کھانا بنا رہے ہیں گھر کے لیے مگر اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے بیترین دوائی تیار ہو رہی ہے اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہیں اور میری ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ گھر بیٹھیں جب اپنا علاج کریں گے تو آپ کا یہ بیماری میں شکلی ختم ہو جائے گا اب استعمال کر کے دیکھیں ایک مہینہ دو مہینے تو اب بیماری آپ کی جڑ سے ختم ہو جائے گی ناظرین یہ میری ازمائی ہوتی ہے جن لوگوں کو بتاتی ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور مجھے جب فیڈ بیک آتی ہوں جب بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری بتائید دوائیوں سے میری مریضوں کو اللہ تعالی نے شفا دی اور میں اللہ تعالی کی شکر گزار ہوتی ہوں کہ یا اللہ آئندہ بھی میں دعائیں مانگتی ہوں کہ یا اللہ میری مریضوں کو جو میں دوائی بتا رہی ہوں اس میں ان کو شفا دے اور وہ سکون سے اپنے گھر میں رہیں اور اپنے گھر کے میں کام کاج کریں اپنے باہر کا کام کاج کریں بیماری جب آتی ہے ناظرین تو وہ بہت زیادہ تکلیف دے بیماری ہوتی اور ہم کوئی کام جب آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تھوڑا سا فائدہ تھا پھر جاتے ہیں پھر جاتے ہیں اتنے چکل لگاتے ہیں کہ آپ کی جو ہے اور بیمارییں بڑھ جاتی ہیں جس سے آپ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کو مزید اور جو ہے ساری زندگی آپ کو دوائیں کھانی پڑتی ہیں تو ناظرین میری دوائیں جو میں بتاتی ہوں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو گھر بیٹھے ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی بیماری کا ختمہ ہوگا پورے رمضان شریفہ آپ کے آرام سے گزریں گے آپ کے کوئی گیس نہیں بنے گی نہ آپ کو تضابیت ہوگی میری دوائیں جو ہے بہت کا آرامہ در فائدہ مند ہوتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ناظرین رمضان شریفہ دعا میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی زندگی ریکل پھر آپ کی شدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے کہ میرے چینل کو سبسکرائک کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں باجی پریمین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ